اگر آپ اپنا یا اپنی فیملی میں سے کسی ایک کا راشن کارڈ میں نام چلانا چاہتے ہیں تو بہت ہی آسان پروسیس ہے آپ ایزیلی آن لائن ہی اس کو چڑھوا سکتے ہیں نہ ہی آپ کو کسی ڈیلر سے کہنے کی ضرورت پڑے گی نہ ہی آپ کو تحصیل میں جانے کی ضرورت پڑے گی سو آج کیسے ویڈیو کے اندر میں سمجھانے والا ہوں کہ کس طرح آن لائن ہی آپ ایزیلی راشن کارڈ میں اپنے فیملی کے اور ممبروں کو جور سکتے ہیں اور آسان طریقے سے جلد ہی ان کو راشن کارڈ میں سمجھانے والا سکتے ہیں سو بنے رہے ہیں ہمارے اس ویڈیو میں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو اس کے لیے ہمیں گوگل پر ایڈیشٹک لکھنا ہوگا ایڈیشٹک لکھ کر آپ سرچ کریں گے ایڈیشٹک کا ایک پوٹل جو یو پی ایڈیشٹک کا ہے آ جائے گا اگر آپ یو پی سے ہیں تو ایزیلی آپ اس پروسس کو اپنا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمارے پاس ایڈیشٹک کی آئیڈی ہونی چاہیے یعنی ایڈیشٹک پر ہمارا ایک اکاؤنٹ ہونا چاہیے ایڈیشٹک پر اکاؤنٹ لینے کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے آپ ایزی آسان طریقے سے اس کو نہیں لے سکتے ہیں سو اگر آپ ایڈیشٹک یوزر ہیں تو آپ اپنے آئیڈی کو پہلے لوگن کریں آئیڈی پاسورٹ ڈال کر کیپچا کوڈ ڈال کر یہاں پر اور پھر اس کو سمیٹ کر لیں گے سمیٹ کرنے کے بعد اس طرح آپ کے سامنے ایک ڈیش بورڈ آتا ہے جس کے اندر جاتی پرمان پتر مول نواز آئی پرمان پتر اور بہت ساری سرویسوں کا آپ ایڈیشٹک پوٹل پر لاب لے سکتے ہیں میں نے پچھلے ویڈیو کے اندر ساری چیزیں سمجھائی ہیں کہ آئی کس طرح بنتا ہے جاتی کس طرح بنتا ہے مول نواز کس طرح بنتا ہے آپ چاہیں تو ان تمام ویڈیو کو بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں یہی پر لاشٹ میں ویبھاگی ایک ہی کرن سیواؤ ہے تو آویدن کرے کا اوپشن ہے آپ اس پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کے سامنے تین اوپشن کھلیں گے آپ کو کلک کرنا ہے اس پر کلک کر کے یہاں بہت سارے اوپشن آپ کے سامنے آئیں گے یہ تیسرے والا اوپشن ہوتا ہے ہمارا راشن کارڈ کا یعنی اس سے ہم ساری راشن کارڈ کی سرویس کا لاب لے سکتے ہیں اس پر کلک کریں گے اب یہاں بیچ میں دیا گیا ہے این ایف ایسے این ایف ایسے پر کلک کریں گے اب اوپشن کچھ اس طرح کھولیں گے zero three point این ایف ایسے آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں ایک بینر شو ہو جائے گا آپ اس بینر کو ماؤز یا پھر انگوٹے کی نشان سے باہر کو نکالیں گے اور نکالنے کے بعد اب اوپشن آئے گا راشن کارڈ سنسودن ہے تو آویدن اب اس پر کلک کریں گے اپنے زلے کا چوز کریں گے اور اپنے راشن کارڈ کی سنکھیا کو یہاں پر انٹر کریں گے زلے چوز کرنے اور راشن کارڈ کی سنکھیا کو انٹر کرنے کے بعد سرچ کا اوپشن دیا گیا ہے آپ سرچ پر کلک کر کے اس راشن کارڈ کی ٹیل کو یہاں فائنڈ کریں گے تو یہاں بیسک ڈیٹا اس کا شو ہو جائے گا کہ کس کے نام پہ ہے اور کون سے نگر پالی کا کے اندر یا پھر بلوک میں چل رہا ہے سارا ڈیٹا آپ یہاں پر شو کر سکتے ہیں تیسرا اوپشن یہاں فیملی ٹیل کا ہے آپ فیملی ٹیل پر کلک کریں گے اور یہاں آپ کو دکھائے جائیں گے اس راشن کارڈ کے اندر کتنے نام جھڑے ہوئے ہیں اور ان کے آدھار کارڈ کے لاشٹ کے نمبر کیا ہیں سبھی کے سامنے ایڈیٹ اور ڈیلیٹ کا اوپشن آپ کو نظر آ جائے گا سرکشت کریں اے آگے بڑھیں یا آلٹ ایس کو استعمال کر کے آپ اس کو سرکشت کر سکتے ہیں اوپر آلٹ ایم کا اوپشن دیا گیا ہے یا نیا پریوار کا ستسیے جوڑیں آپ کو اس پر کلک کرنا ہے نیا پریوار کے ستسیے کو جوڑنے کے لیے تو ہم یہاں پر اس پر کلک کر لیتے ہیں کلک کرنے کے بعد اب ہم سے پوچھا جائے گا نام جو نام آدھار کارڈ کے اندر آپ کا ہے جس کو آپ چڑھانا چاہتے ہیں تو آدھار کارڈ کے حساب سے آپ اپنے نام کو یہاں پر لکھیں گے ایکزیمپل کے طور پر آدھار کارڈ کے اندر اگر کوئی نام آمیت کمار لکھا ہوا ہے تو بلکل ہو بہو جس طرح آدھار کارڈ میں لکھا ہوا ہے آپ یہاں نام لکھیں گے ہندی میں پہلے option میں ہندی میں اور دوسرے میں آدھار کے اگوڑنگ جو انگلیش کے اندر نام لکھا ہوا ہے اگر کوئی بندہ لگا ہوا ہے تو بندہ بھی آپ کو لگانا ہے سیم نام لکھنا ہے جنم تیتھی آپ کو ڈالنی ہے جنڈر چھوز کرنا ہے ورشک آئیو زیرو میں ڈال سکتے ہیں اگر وہ پریوار کے سچیے ہیں اگر وہ کچھ کماتے ہیں ان کا آئی پرمان پدر بنا ہوا ہے تو جتنا وہ کماتے ہیں آئی ویریفائیڈ ہے تو وہ آپ یہاں پر آئی ٹائپ کر سکتے ہیں زیادر کیس میں زیرو یہاں پر ہم ٹائپ کرتے ہیں پتہ کا نام یہاں ہندی میں آپ لکھیں گے اور انگلیش میں بلکل ہو بہو جس طرح آدھار کارڈ کے اندر سممیٹ ہے سیم اسی طرح آپ کو لکھنا ہوگا اگر آپ نے ایک اکثر بھی غلط کیا تو پھر یہ آپ کا نام مس کرک دکھائے گا اور یہ آپ کا کام نہیں کرے گا سمبن چنے کے اندر آپ یہاں پر ان کا سمبن دیکھ سکتے ہیں اس میں الگ الگ طرح کے کٹیگری کے حساب سے سمبن دیے گئے ہیں جیسے کہ یہ بیٹا ہے بیٹی ہے یعنی راشن کارڈ کے اندر جو مکھیہ ہے تو اس کے رشتے کے اندر یہ کیا لگتے ہیں دیور دیورانی بیٹا بیٹی پوتا پوتی نانا نانی یہ آپ سمبن چن سکتے ہیں اور آدھار کارٹ کے نمبر کو یہاں سے صحیح سے انٹر کرنے کے بعد سدسی جوڑے پر کلک کریں گے جیسے ہی آپ سدسی جوڑے پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک پوپپ آئے گا اگر آپ نے دیٹا کو صحیح سے بھر رکھا ہے تو پھر یہ اوکے ہو جائے گا یا بیک بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کا ڈیٹا صحیح نہیں ہے ڈیٹا میں غلط ہے تو یہاں لکھا آئے گا آدھار سیڈ نہ ہونے کے قارن ڈیٹا کو شرکشت نہیں کیا جا سکتا یا شرکشت نہیں ہو سکتا تو ہمیں اپنے ڈیٹا کو میچ کرنا ہے کہ جو ہم نے ڈیٹا بھرا ہے وہ بلکل اے بی سیڈی کے حساب سے آدھار کارٹ کے اگوڈنگ ہے یا نہیں ہے تین چیزیں اس کے اندر دھیان رکھنی ہے جو بلکل آدھار کارٹ سے ملتی جلتی ہونی چاہیے ایک تو دھارک کا نام جو آپ یہاں پر انگلیش میں نام لکھ رہے ہیں وہ بلکل آدھار کارٹ سے ملتا جلتا ہو جو آدھار کارٹ کے اندر پرنٹ ہے اور دوسرا دھارک کی ڈیٹا بھارتی ہے ڈیوو بھی جنم ورشی ہے جنم تی تھی تو یہ آپ کو صحیح سے دیکھنی ہے کہ یہ جو آپ لکھ رہے ہیں وہ آدھار کارٹ سے بلکل ملتی جلتی ہونی چاہیے اسی طرح دھارک کے پتا پتی کا نام جو بیک میں ہوتا ہے وہ بھی بلکل دھیان سے دیکھ لینا ہے اگر اس نے بھی ایک سپلنگ کی بھی آپ نے مشٹیک کی تو بھی یہ یہاں پر آدھار سیڈ نہ ہونے کا کاران ڈیٹا سرکشت نہیں ہو سکتا یہ ایرر شو کرائے گا چوتھی چیز جو امپورٹنڈ ہے وہ ہے آدھار کارٹ کا نمبر جو امپورٹنڈ سبھی کو صحیح سے لکھنا ہی چاہیے تو یہ چار چیزیں اگر آپ نے دھیان رکھی اور پھر آپ نے صحیح کر کے اس کو ڈیٹا کو بھرا چاہے ہندی میں آپ نے کچھ بھی لکھا ورشی کا آیا ہو چاہے آپ نے غلط ڈالی سمبن آپ نے چاہے غلط چونہ تو بھی آپ کا کام ہو جائے گا اور پانچوی چیز ایک اور جو چھوٹ گئی میں بتاتا چلوں وہ ہے جنڈر جنڈر اگر آدھار کارٹ کے اوپر میل ہے تو میل ٹائپ کرنا ہے اور فی میل ہے تو فی میل ٹائپ کرنا ہے اگر آپ نے اس کے اندر بھی مس کرکشن کیا تو بھی اس طرح کی دکھت آ سکتی ہے کیونکہ میرے ساتھ ایک کیس میں اس طرح ہوا ہے میں نے آدھار کے اگوڈنگ گیٹا کو بھرا اور اس میں آدھار کارٹ والے نے میل کو فی میل بنا کر اس پر پرنٹ کر کے دے رکھا تھا اور ہم یہاں پر آدھار کارٹ کے حساب صحیح میل میل ڈال رہے ہیں لیکن وہ ورک ہی نہیں کر رہا ہے تو اگر ایسی دکت آتی ہے کہ میل فی میل ہے یا فی میل میل ہے تو پھر آپ کو وہ صحیح کرنا ہوگا اس کے بعد آپ جیسے ہی سچ سے جوڑے پر کلک کریں گے تو یہ کچھ دیر کا ہولڈ لے گا یعنی کچھ ٹائم کے لیے سائٹ بلکل غائب سی ہو جائے گی اور چلنی بن ہو جائے گی اس کی ایک پہچان ہے اور وہ پہچان ہے یہاں پر آپ کو جو آدھار کارٹ سنکیا ہے یہ اے بی سی ڈی کے اندر لکھی ہوئی آ جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ کام میں اپنے سائٹ لگی ہوئی ہے آپ کو اسے اوپر نیچے نہیں کرنا ہے نہیں چھیڑنا ہے انتظار کرنا ہے ہول کرنا ہے کچھ دیر کے لیے اور کچھ دیر کے ہول کرنے کے بعد اس طرح آپ کی سائٹ کھولے گی اس طرح میں آپ کو شوکر آ رہا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو سات نام تھے راشن کارٹ کے اندر پہلے ان میں سے ایک آٹھوے نام اور جوڑا گیا ہے اور اس آٹھوے نام کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آدھار سنکیا فل لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیا نام ہے جو ہمارے سامنے ابھی جڑ کر آیا ہے سو آٹھ نام ہمارے یہاں پر آ چکے ہیں اب ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں کرنا ہے سرکشت کریں ہم آگے بڑھیں آلٹ ایس پر کلک اور پھر یہاں پر فیملی ڈیٹیل آئے گی اوکے پر ہم کلک کر دیں گے اور یہ فیملی ڈیٹیل ہماری بلکل سمیٹ ہو جائے گی اب ہمیں یہاں چھلکھانی نہیں کرنی ہے پھر سے پیچ کو ہم یہاں سے سائٹ سے اوپن کریں گے اور سائٹ سے اوپن کرنے کے بعد یہاں اوپشن آئے گا سنسودن کا سنبھل ادھیکاری کو اگریشت کریں 3.2.3 تو آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں اپنے زلے کو پھر سے چھوز کرنا ہے راشن کارڈ کی سنکھیا کو جو ابھی ہم نے ڈال رکھی تھی اسی کو انٹر کرنا ہے اور سرچ کے وٹن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی سرچ پر کلک کریں گے تو یہاں اس راشن کارڈ کے ڈیٹیل کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں سارے نام یہاں شو کرائے جائیں گے جو آپ نے نام انٹر کرے ہیں ایک بار صحیح سے پھر سے دیکھ لیں گے کہ سارے نام یہاں پر آٹھ کے آٹھ شو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں جو آپ نے نام یہاں پر ڈالیں وہ شو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں یا جو آپ کو نام اس میں ڈال لیں وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں اگر سارے نام آ جاتے ہیں تو اب آپ کو اوپر کی طرف آنا ہے اور اوپر ایک اوپشن دیا گیا ہے فائنل لوگ کا آپ فائنل لوگ پر کلک کریں گے کلک کرتے ہی آپ کے سامنے ایک بینر آئے گا کہ ارپیہ دھیان دیں فائنل پرنٹ لینے کے بعد راشن کارڈ لوگ کر دیا جائے گا اور اس میں کسی پرکار کا سنسودن نہیں ہو پائے گا کیا آپ فائنل پرنٹ لینا چاہتے ہیں بلکل ہم چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے سارا کام اسی کے لیے کیا ہے تو اوکے پر کلک کریں گے اور اوکے پر کلک کرتے ہی یہ ہمارا فائنل لوگ ہو جائے گا اور سائٹ ہماری بیک آ جائے گی بہت سے لوگ ایسی جگہ پر آ کر گھبر آ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سائٹ ہماری بیک کیوں چلی گئی یہ سائز کا کچھ ایرر ہے ہو سکتا آنے والے ٹائم کے بعد یہ فکس ہو جائے لیکن نئے راشن کارڈ بناتے ہوئے بھی یہ دکت بہت سامنے آ رہی ہے میرے پاس بہت لوگوں کے کمنٹ آ رہے ہیں جو میں نے پچھلا ویڈیو ایک کورس والا راشن کارڈ بانانا کس طرح سیکھنا چاہیے کس طرح بنانا چاہیے یہ ویڈیو بنایا تھا تو اس کے اندر یہ ایرر لوگوں کو آ رہا ہے اور اس ایرر کی بنا پر وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ کئی کئی دن ہو گئے اور آگے کا پروسس ان کا ہو ہی نہیں رہا لیکن میں آپ کو اس کا رہاسی ہے اور اس کا سچ بتاتا چلوں یہ ہے کہ آپ جیسے ہی یہ سائٹ آپ کی بیک آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کام آپ کا وہیں پر ختم ہو جاتا نہیں بلکہ آپ کا کام وہاں تک سممیٹ ہو جاتا ہے پھر سے آپ جائیں گے ویباگی ایکی کرن سیوہ ہے تو آویدن پر اور پھر سے اس کو دوبارہ لوگن کریں گے دوبارہ لوگن کرنے کے بعد اپلائی فوڈ انڈگیٹ سرویس این ایف ایس اے پر جائیں گے اور این ایف ایس اے 3.0 اے جو ہے اس پر کھلک کر کے آپ یہاں پر جہاں بھی آپ کام کر رہتے اس اپشن کو دوبارہ اپن کر سکتے ہیں چونکہ ہمارا یہاں تک کا کام سممیٹ ہو چکا تھا تو اب ہمیں چاہیے گی اس کی پاواتری رسید آپ کو کلک کرنا ہے سنسودن والے اپشن میں سب سے نیچے پاواتری رسید پر اور پاواتری رسید پر کلک کر کے اپنا زلچوس کرنا ہے راشن کارڈ کی سنکھیا کو انٹر کرنا ہے اور سرچ کی بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی سرچ کی بٹن پر کلک کریں گے تو یہ اس کی فائنل پرنٹ ہمارے سامنا جائے گا اور اس فائنل پرنٹ کے اندر ہمیں درشاہ جائے گا کہ یہ آٹھوں نام ہمارے بلکل لوگ ہو چکے ہیں اب ہمیں اس پرنٹ کو لے کر اپنے کسٹومر کو دے دینا ہے کسٹومر کو چاہیے کہ وہ ڈیلر کے پاس اس کو جمع کر دیں کیونکہ ادھکتر کیس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ یہ سارا ڈیٹا ادھکاری کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ادھکاری آپ کو تو جانتا نہیں ہے لیکن ڈیلر کو وہ اچھ سے جانتا ہے تو وہ ڈیلر کو کول کر کے پوچھتے ہیں کہ فلا نام سے ایک راشن کارڈ سنسودن کے لیے ایک نئے کے لیے آیا ہے اس کو صحیح کر دیا جائے یعنی آگے بڑھا دیا جائے یعنی بڑھا دیا ہے اگر آپ نے ڈیلر کو وہ فائنل ریسیپٹ دے رکھی ہوگی تو ڈیلر کو یاد رہے گا اور وہ آپ کی آگے اس کو بڑھا دے گا اس جنگ پر ایسا ہوتا ہے کہ ڈیلر ہمارے مطابق نہیں ہوتے اور ڈیلر ہمارا کام نہیں کرتے تو ایسے میں آپ کو اس ریسیپٹ کو پرنٹ کر لینا ہے یا اپنے پاس کو محفوظ کر لینا ہے کسی دکان سے پرنٹ کر آکے اپنے گرام پردھان کی اس پر محل لگوانی ہے اور سیکیٹری سے جو آپ کے بلوک کے سیکیٹری ہیں ان سے محل لگوا کے تحصیل کے اندر جانا ہے جو آپ کے تحصیل پڑتی ہے اور وہاں پر اس کو جمع کر دینا ہے آپورتی ویبھاگ کے اندر آپورتی ویبھاگ یعنی راشن کارڈ کا ویبھاگ ہوتا ہے وہ آپ کی اس ریسیپٹ کو لے لیں گے اور آٹھ دن کے بعد اسے فائنل کر کے آپ کو نیٹ پر دے دیں گے آپ نے اگر کوئی نام اس میں سے کارٹا ہے تو وہ نام کر جائے گا اور اگر کوئی نام چڑھایا ہے تو وہ نام چڑھ جائے گا نیا بنایا ہے تو نیا بن جائے گا میں نے اس سے پہلے بھی کئی ویڈیو راشن کارڈ سے ریٹیلیٹ بنائے ہیں اور بھی بہت سارے ویڈیو میں بنا چکا ہوں ایک سو اکیس سے بھی زیادہ ویڈیو ہمارے اس چینل پر ہو چکے ہیں میں نئی سے نئی چیزیں جن سیوہ سے ریٹیلیٹ دکھاتا رہتا ہوں سکھاتا رہتا ہوں آپ سے نیویدن ہیں کہ آپ ہمارے اس ہیلپ فل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں سپورٹ کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کریں تھینکیو دیکھنے کے لئے شکریہ دھنیوان